جیہن نمسکر دوستو میں ویراد چودری شروع کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کیڈمی پر دوستو آج کا یہ ویڈیو اسپیسیلی ان ساتھ رو کے لیے جنہوں نے بھی ٹینت پاس کی یا ٹولت پاس کی یا جو بچے پہلے سے تیاری کر رہے ہیں سسی جیڈی آرمی یا جو بچے اس آرمی سے اور اید ہوگے ان سب ہی کے لیے بہت گزب کی نیوزت دھیان رکھنا ہے ایک بات کا جتنے بھی بچے ہیں جن کو سپنا ہے بارتی شہنا میں جانے کا یا فوج میں جانے کا جو بچے اسی جیڈی کے نام پہ تیاری کر رہے ہیں یا دلی پولیس کے نام پہ تیاری کر رہے ہیں یا کمپیٹیشن ایگزام کے تیاری کر رہے ہیں ان سب ہی کے لیے یہ انتی موقع ہے اگر آپ اس سمیں صدر گئے تو آپ کی زندگی بن جائے گی اب دیکھیں کیسے میں آپ کو کچھ چیز دکھانا جاتا ہوں پہلے دیکھ لیجی جتنے بھی بچے ہیں ان سب ہی کو لیے بود نیوز کیا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس سمیں آپ سب ہی کو بتا دیلی پولیس این سی ایم کے فورم بڑھے جا رہے ہیں دلی پولیس این سی ایم کے فورم بڑھے جا رہے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے جسٹ بعد میں یہ دیکھیں ریکروٹ منڈ آف ہیڈ کونسٹیبل ڈلی میں پھر ڈرائیور کی ویکنچی ہے اس سمیں دلی پولیس این سی ایم کے میں بتاؤں ایس سی جی ڈی کی جو اوپیس ایل ویب سائیڈ ہے اس پر پورے کے پورے اس کے سالانہ کلینڈر جاری ہوتا ہے اس کلینڈر میں دلی پولیس این سی ایم کی جو ڈیڈ دی گئی تھی اسے ہی ڈیڈ پہ فورم بڑھے گئے ہیں اور باقی بھی جو ڈیڈے دی گئی ہے جیسے ڈرائیور کیلئے جو ڈیڈ دی گئی ہے ستائیس جون سے سبیس جولائی تک فورم بڑھے جائیں گے جن بچوں کے پاس میں ہاوی لائسنس ہے وہ اس کی تیاری کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں ابھی جو بچہ تیاری کرنا شروع کرے گا دیکھیں ایک رام بان میں کتنی تیاری کر سکتا ہے مطلب کی ایک تیر نسانے چار پانچ کون کون سے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھے سے دیکھ لیجئے جتنے بھی بچے جو اس سمیں تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے ویشیز کر کے دیکھیں دلی پولیس جو ایڈ کونس چپل گیا جس نے فورم بڑھا ہے یا جس نے نہیں بڑھا وہ جلدی سے بڑھ لیجئے اس کے بعد میں ایک لی ویکنس یہ دلی پولیس ڈرائیور کی اس کے جسٹ بعد میں جو ویکنس سے آنے والی میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیڑھ دے رکھیں دلی پولیس کونس چپل کی اس کے فورم جو بڑھے جائیں گے نو ایک یہ نہیں نو جنوری سے اس کے فورم شروع ہوں گے اور جو بچے ایسا جیڈی تک کی تیاری کر رہے ہیں ان کا باعث فروری سے ہوگا اب ایک بات دیا رکھنا جن کی باعث فروری سے اٹھارہ سال عمر ہو جاتی ہے اور اٹھارہ سے لے کر اگر وہ جنرل کیٹگری کا اٹھارہ سے تیبیس سال تو وہ بچہ اس فورم کو اپلائے کر پائے گا اسے سی جیڈی کی لگ بک اسی ہزار پوشٹ کی یہ ویکنس یہ جتنے بھی بچے تیاری کر رہے ہیں وہ دیا رکھئے ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا کیونکہ پچھلی بار تو ویکنس یہی تھی اسے سی جیڈی اس میں سی آر پیپ کی پوشٹیں نہیں لی گئی تھی تو پوشٹیں اس بار انکلوڈ کی جائے گی اس لیے آپ سب ہی کے لیے دھیان رکھئے اور اس کے پاس میں دلی پولیس اب ان کا جو چھلے بس ہے ان میں زیادہ ڈیفرینٹس نہیں ہے اس کے علاوہ سی پیو ایسا آئی میں تھوڑی سی آپ کو محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن جس بچے کی گریجوشن ہو گئی ہے وہ سی پیو ایسا آئی کی بھی تیاری کر سکتا ہے اور سی پیو ایسا آئی سے وہ دلی پولیس یا جتنے بھی پیراملی ٹی پورٹس ہے اس میں ڈائرٹ ایسا آئی رینگ پہ جا سکتا ہے اب میں آپ کو اس کے پورا کو پورا جو میٹر سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھئے کہ جو کلینڈر میں ڈیٹے دے رکھی ایس ایس جیڈی نے فکس ڈیٹ پہ ہی اس کے فورم بڑھے جائیں گے اس میں کوئی سندے نہیں ہے تو جو بچہ ڈلی پولیس کی یا ایس ایس جیڈی کی پرزین ٹائم میں تیاری کرنا چاہتا ہے ان سبھی کے لئے بتا دوں میں جو بھی بچہ ڈلی پولیس یا ایس سیم کی تیاری کرنا چاہتا ہے ان سبھی کے لئے کہ اب ان کے پاس میں یہ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا دیکھئے اس کی جنوری میں یعنی ایک جنوری نو جنوری سے فورم پڑھے جائیں گے ڈلی پولیس کے اور بائیس فوری سے پڑھے جائیں گے ایس ایس جیڈی کے ابھی مہینہ چل رہا جون کا تو جون سے لے کے دسمبر تک چھ مہینے یہ اور دو مہینے آپ کے اگلے یعنی لگ بک آٹھ مہاں کا سمیں اب آٹھ مہینے کے اندر آپ لگ بک چار ویکنسی بہت ہی اچھی جو ویکنسی ہوتی ہے ان کو دیکھو گے اور لاشٹ آپ کا پڑھاو رہے گا ایس ایس جیڈی جو کی لگ بک تیاری کر رہے ہیں اگر ابھی سے آپ تیاری کرنے لگ گئے اگر آپ سات سے آٹھ مہینہ تیاری کرو گے تب ہی آپ کی جا کے نوکری لگے گی اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ 22 فوری کو جب فورم نکلیں گے اس میں ہم اکیڈ میں جائیں گے اور اکیڈ میں جا کے اس کی تیاری کریں گے اور تب ہمارے نوکری کی 100% گارنٹی لے لوگے تو ایسا نہیں ہے ہم جو گارنٹی بیچ چلاتے ہیں اس میں سے میں آپ کو بتا دوں لگ بک 200 بچوں کا فرسٹ بیچ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور SSEGD دلی پولیس کا جو شیکنڈ بیچ ہے وہ پندرہ جون سے شروع کیا جائے گا تو جو بھی بچہ اس کی تیاری کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا 100% نوکری لگے تو میں آپ کو بتا دوں یہ صحیح سمیں ہیں آپ ابھی سے اگر تیاری کرو گے تو ہی نوکری لگ پاؤ نہیں تو نہیں نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ پول کر سکتے ہیں اکیڈمی ہماری کچامن سیٹی راجستان میں جس بچے کو SSEGD اور دلی پولیس کی تیاری کرنی ہے یا ریلوے گروپ ڈک کی تیاری کرنی ہے یا دلی پولیس ڈرائیور کی اور دلی پولیس اسی ایم کا کورس ابھی شروع ہو گیا ہے اس کا بے شروع ہو گیا ہے تو جتنے بھی بچے ہیں دیان رکھنا اگر آپ 7 سے 8 مہین اگر دل لگا کے محنت کر لیے تو آپ کی نوکری کی 100% گارنٹی ہے اگر نوکری نہیں لگتی تو 100% فیش واپس کرتے ہیں لیکن وہ تب ہی کہ جب آپ اتنا سمیں اپنے آپ کو اور ہم کو دو تب ہی آپ کے نوکری لگنے کے چانسز بنتے ہیں انیتہ نہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دیتا ہوں یہ جو میں نے سامنے آپ کو دکھایا تھا کہ SSEGD کے جو کلینڈر جاری ہے کلینڈر کے انوصار ہی اس کی ویکنسیاں نکل رہی ہے ابھی تک جو بھی ویکنسیاں نکلی ہے اکوڑنگ ڈو کلینڈر نکلی ہے اور اگلی بھی کلینڈر کے انوصار نکلے گی تو جو بچہ اب اس سمیں 18 سال کا ہے 18 سال سے لیکن 18 سال تک جو بھی بچہ ہے وہ تیاری کر سکتا ہے SSEGD کا جنرل کے لیے 18 سے 23 OBC کے لیے 18 سے 26 اور SST کے لیے 18 سے 18 سال تو ان کو اگر آپ ابھی سے تیاری کرو گے تب جاتے آپ نے نوکری لگے گی ایسا نہیں ہے کہ تین مہینے پڑھ گے آپ نوکری لگ جاؤ گے یا آپ کی غلط فہمی دور کر لینا اگر انتیم سمیں میں آپ ایک نمبر دو نمبر تین نمبر سے رہ گئے تو بعد میں گھٹنوں میں سر ڈال کر رہو گے لیکن اگر ابھی اس سمیں آپ SSEGD کی تیاری شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ دے کہ دلی پولیس کا سیم سیلی بس ہے ہارت پولیس کونسٹیبل کا سیم سیلی بس ہے بس تھوڑا سا نورمل سال کا فرق ہے جو کہ آپ تیاری کر سکتے ہو ساتھ میں اس کے علاوہ دلی پولیس ہیڈ کونسٹیبل کا سیم سیلی بس ہے اس میں انگلیس ایکسٹر آئے باکہ سیم ٹو سیم سیلی بس ہے یعنی ایک چیز کا اہم لے کے آپ چار سے پانچ پیپر دے پاؤ گے تو آپ کی نوکری پکی ہو جائے گی نئی تو نئی لگے گی بیٹا جان رکھنا تو جتنے بچے ایسے چیٹی کی تیاری کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں اون دیٹ پہ ہی اس کی ویکنسی آئے گی اور ابھی سے تیاری کرو گے تو آپ کی نوکری بھی لگ جائے گی جے ہند جے بھارت لات لوں